موسیقی میں ہوں سمینہ اور اپنا پروگرام لے کر آئی ہوں باتوں ہی باتوں میں باتوں ہی باتوں میں اس پریزینٹڈ بائی سواغت بینکو اٹھال اپلیس ویر ہسپیٹیلیٹی میٹرز اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سمینہ اور پھر آزیر ہوں اپنا پروگرام لے کر باتوں ہی باتوں میں پریزینٹڈ بائی سواغت بینکو اٹھال سواغت بینکو اٹھال جن کا فون نمبر ہے 905-821-9688 اور آپ 647-389-3549 پر باتنا کو بھی ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں ناظرین آج جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے کافی سارے ہم ایونٹس لے کر آئے تھے اور مارچ کا مہینہ وومنز کے اوپر ڈیڈیکیٹ کیا تھا اب جہاں تک ہمارے دین کی بات آتی ہے تو الحمدللہ مارچ میں ہی ہمارا رمضان بھی شروع ہو رہا ہے اور آج رمضان کے حوالے سے تو میں پروگرام نہیں کر رہی لیکن رمضان کے حوالے سے میں جو ہے کیونکہ رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ یا تو آج رات بھی ہو جائے گی اکل ہو جائے گی رمضان تو میں جو ہے اپنے ساتھ اپنے سٹوڈیو میں کیونکہ ہمارے اسلام میں بے تاشاہ ڈونیشن زکاة اور ان سب چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آن دنوں میں تو زکاة اور سب کے دینے چاہیے ہم دیتے بھی ہیں لیکن رمضان خصوص ہی ہم اسلامی مسلمانوں کے لیے اسلامی ملکوں میں جو ہے یہ ایک اینڈ آف دے یر کہلاتا ہے اور بہت سے زکاة ہیں اس میں نکالی جاتی ہیں بہت سے لوگ اپنے سال کا حساب کتاب رمضان میں جاتے ہیں تو رمضان کے حوالے سے ہی میں نے آج ہمارے سٹوڈیو میں وفا فاؤنڈیشن کی وفا تعلقات کو جو ان کی ڈائریکٹر ہے ان کو یہاں پر مدو کیا ہے اور ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو ہے کس طریقے سے اپنے ارگنیزیشن کو رمضان کے حوالے سے دیکھتی ہیں اور کیا ان کی آگے پروچیکٹس ہیں اور کیا وہ کر رہی ہیں تو سارا جز ہے وہ میں جب ان سے پوچھوں گی تو ہمیں وہ بتائیں گی کہ وہ کب سے ہیں کیا کر رہی ہیں اور کیسے کر رہی ہیں تو السلام علیکم وفا کیسے ہو آپ الحمدلہ بہت بہت شکریہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور میرے ناظرین کو کیونکہ کتنا بڑا مہینہ ہمارا آ رہا ہے تو ہم زیاری بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی ڈونیشن نکالتے ہیں وہ ایک اچھی اگنائزیشن کے حوالے سے ہر جگہ پر پہنچ جائے تو اب آپ مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگ کو پتا چل جائے کہ وفا فاؤنڈیشن کیا ہے اور اس کے کیا مقصد ہے جی بیسکلی وفا فاؤنڈیشن شروع ہوئی تھی میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے احسال سواب کے لئے میں نے اس لئے شروع کی تاکہ جو بھی چاریٹی کا کام ہم لوگ کریں اس کا سواب ان کو بھی پہنچے بہت اچھی بات ہے وہ اولاد کا تو ہوتا ہی ہے کام کے صدقہ جاری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی انسان کے فوت ہونے جانے کے بعد اگر کوئی چیز ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کے نام پہ صدقہ دیتے جایا جائے تو یہ ایک نیت ہی میرے اس کام کی پیچھے جس نیت سے میں نے یہ شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں دیکھتی تھی کہ ہمارے ایڈ کے ضربت اتنی زیادہ اس حد تک بھڑ چکی ہے کہ ہوملیسنس بہت زیادہ ہے کینیڈا جیسے خود کفیل ملک میں بھی ہوملیسنس اتنی زیادہ بھڑ چکی ہے اچھا اور پھر ساتھ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جو ہمارا ملک وہ بھی پاکستان بھی ہمارا ملک ہے ہمارے دل کے ساتھ جرا ہوا ہے وہاں پہ بھی کس حد تک غربت پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بھرتی چلی جا رہی ہیں تو یہ سب جب میں نے اپنے ایڈ گھڈ ہوتے وے دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہم پہ انسانیت کے ناتے سے یہ فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں اور اس کے لیے میں نے سوچتی ہوں کہ جب ہم بہت سارے خرچے اپنے لئے کرتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑی گنجائش نکال کے اگر کچھ پول کر کے ان لوگوں کی مدد کر سکیں تو یہ بھی بہتر ہے کیونکہ اسلام میں ہے نا کہ روز صبح اٹھ کے اگر آپ ایک پائی بھی نکال دو صدقے کے لیے تو آپ کا پورا دن جو ہے نا آپ کے لیے کیونکہ اب اللہ کو بھی تو پتا ہے نا کہ بھئی گریب ہیں جی گربہ ہیں زکاة خرات صدقات بہت ضروری ہے ہمارے لیے جی تو اگر ہم کیونکہ اب تو بہت تہاشا اگر ہم ہیں بہت کھل گئے ہیں بڑے بھی کھل گئے ہیں تو وہ ایک بڑے پیمانے میں کر رہے ہوتے ہیں اس میں بیچارے بہت دفعہ جو ایکچول ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں جی تو اس میں سب سے پہلے ہم نے شروع اس طرح کیا کہ جو لوگ یہاں پہ بیمار ہو جاتے تھے کسی قسم کی کرونک انلس تھی یا کسی بھی قسم کی ایسی انلس تھی جس کی وجہ سے ان تک کھانا نہیں پہنچ سکتا تھا وہ خود کیلئے پکا نہیں سکتے تھے یا وہ جا کے اپنے لیے لا نہیں سکتے تھے تو ان تک ہم نے کھانا پکا کے پہنچانا شروع کیا جہاں پر کینیڈا جی کینیڈا میں یا ان کو فنڈنگ پہنچائی تاکہ وہ کھانا کہیں سے اپنے لیے کیٹرنگ وغیرہ کرا سکیں تاکہ سے گریب لوگ افورڈ نہیں کر پاتے مطلب افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں سے آرڈر کرے اپنے لیے ہم نے فنڈنگ اکھٹھی کر کے اس لئے میں اس لئے پوچھ رہوں یہاں پہ یہ ایک سوال آپ سے اور پوچھوں گے کیونکہ دیکھیں ہم جب کانیڈا میں آتے ہیں تو گراس گرین آرڈر لوگ چاہتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی وہ کانیڈا میں رہتے ہیں وہ درک پیسے مل رہے ہیں ان کو وہ بڑے کفیل ہیں لیکن جب ہم اپنے اگنیزیشنز کو دیکھتے ہیں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی مدد کر رہے ہیں تو صرف بہت سے ویل فیر پر آرہے ہوتے ہیں بہت سے ریفیجی سٹیٹس پر آرہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوویٹ کے بعد بلکل زیرو ہو چکے ہیں کچھ آگے بڑھ گئے تو کچھ بلکل ختم ہو گئے تو ہمیں بھی اس کو جاگر کرنا پڑتا ہمیں دکھانا پڑتا ہے کہ یہاں پر بھی ہے ہر وقت ہر جگہ گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی ہے بلکل اچھے برا وقت ہر کسی پہ آتا ہے سال کے چند مہینے اچھے تو چند مہینے بری آتے ہیں کچھ سال اچھے کچھ سال بری یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے ایسے وقت میں کمیلیٹی سپورٹ نہیں کرے کی تو کون کرے گا بلکل میں یہ بھی کہتی جاؤ کہ اکثر جب ہم زکاة اور صدقہ دینے کی بات آتی ہے تو ہم بیک ہوم کا سوچتے ہیں تو اس میں یہاں کبھی سوچنا چاہیے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت رہتی ہے بے شک کہ اتنی غربت نہیں ہے جتنی بیک ہوم ہے لیکن یہاں پہ بھی لوگ کافی مشکل میں ہیں تو نیت ہو یا نہ ہو ایک صاحف یہ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم پاکستان بھیج رہے ہیں ہم نے پاکستان بھیج دیا ہم نے تو ان کو دے دیا لیکن آپ یہ کہنا ہے کہ آپ بھی پاکستان بھیجتے ہو لیکن یہاں پر بھی آپ راشن والا کام کرتے ہو رائے ہیں تو راشن کا کس طریقے سے آپ کرتے پاکستان جی اگر آپ دل چاہتا ہی ہے تو ڈیوائیڈ کر لیں ایسے کر لیں نا راشن کا پروگرام اس میں ہمارے اس وقت دو تین پروگرام ہمارے پائپ لائن میں کچھ راشن پروگرام ہم پاکستان کے لئے کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ کے وہاں پر والانٹی ہیں جو پروگرام کنیڈا میں ہم ہم لگ ہم لگ ہم پائپ لائن میں شروع نیوہ رمضان کے بعد انشاءاللہ سمر کے قریب ہم لوگ اس پر کام کریں گے کہ ہم لوگ ان شلٹر تک فود کنچائیں ہماری کمیونٹی کی کمیونٹی کھولے ہیں کافی لیڈیز نے کھولے ہوئے بھی ہیں یہاں پر بھی تو وہ ادھر آپ لوگ کانٹیک کر رہے ہو کہ ان کو بھی آپ سپورٹ کرو گے جی ان کو بھی سپورٹ کریں گے تو مطلب یہ کہ کسی کو اگر ان کو دینا ہے یا آپ دینا ہے تو پھر وہ چاہو گے کہ ان کو پروپرلی سبمیٹ کرو کیونکہ آپ بھی ایک اگر مقصد سے کام کر رہے ہو گریبوں کی مدد ہو جائے جہاں ایک سے پھلے دو ہو جاتے ہیں پھر بھی راشن کے لیے نہیں دے رہے ہو چلو آپ نے راشن لیکن یہ پھر آپ کو روزے نہیں رکھتے رکھتے بھی روزے دے سکتے ہیں رمضان راشن پروگرام میں رابطہ کر دے سکتے ہیں چاہے آپ نے صدقہ دینا ہے چاہے آپ نے زکاة دینی ہے آپ دونوں صورتوں میں رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں دونیشن دے سکتے ہیں چاہے آپ نے صدقہ زکاة نہیں دینی ویسے ہی آپ دونیٹ کرنا چاہتے ہیں دل کی خوشی کے لیے تب بھی آپ دونیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ہلپ کرنی ہے کمیونیٹی کی تو آپ کریں آپ چاہے مسلمان ہیں آپ چاہے کسی مذہب کاری کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی بہت سے لوگ رمضان میں زکاة اور صدقے میں کنفیوز ہو جاتے تھی دو الگ چیز ہیں ان کو آپ الگ دیوائیڈ کرتے ہو دیکھیں صدقہ جو ہے وہ ایک ویلنٹیری چیریٹی ہے آپ دیں نہ دیں آپ کی مرضی ہے زکاة جو ہے وہ ہوتی ہے جن کی ویلت جو ہے وہ ایک سپیسیفک میجر تک پہن جاتی ہے اور وہ ہر سال نکالنی ہی ہوتی ہے اگر نہیں نکالیں گے تو وہ پھر ان کے لئے مسئلہ بن جاتی وہ اللہ کے آگے جواب دیں جی لیکن صدقہ جو ہے زکاة تو ہم نے سال میں دینی ہی دینی سال کو ڈیوائیڈ کر دیں جسی لئے انڈ آف دی یر اس کے بکس چینج ہوتے ہیں سال 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 جب مرضی آئے جتنا بھی دینا ہے کسی کو بھی دینا ہے بلکو ٹھیک ہے چلیں یہ تو میری بات سمجھ میں آگی ہم جو ہے صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ جو ہے ہم جتنا نکالتے ہیں وہ ہماری بلائیں اتنی دور کرتا ہے زکاة جو ہے ہر مسلمان کے اوپر ایک اس کا پاشا رکھون ہے ہمارے مذہب کا تو زکاة جو ہے وہ فرض ہے اور وہ ہمیں دینا ہی دینا ہے تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے صدقہ جتنا دوگے اتنی تمہاری بلائیں دور ہوں گی جی اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ٹھیک آپ نے پراشن کا بھی پرگرام کر رہے ہو پاکستان میں بھیج رہے ہو نیکس جیر مانس آپ شیلٹر کو بھی دوگے اور آپ کیا اور کیا پروجیکٹ سے اس میں یہ ہے کہ لاہور میں آپ کو پتو کہ میو ہسپیٹل ہے تو وہاں پہ جیسے میڈیسنز کی زورت پڑتی ہے لوگوں کو اور وہ افورد نہیں کر سکتے یا میڈیسنز وہاں پہ اس کے لابہ ویل چیئرز وغیرہ لوگوں کو پروائید کرنا تو ادھر بھی ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں اچھا جی ادھر بھی ہم لوگ کی سپورٹ ہے اچھا جی تو وہاں پر آپ کے لوگ ہیں جو وفا فاؤنڈیشن کے نام سے جو وفا فاؤنڈیشن نام پورا نام کے آپ کے وفا فاؤنڈیشن اب جیسے یہ بتائیں کہ جہاں آپ نے دوائی کی بات کور نہیں ہے بہت سے ایسے کینسر کے پیشن ہیں جن کی دوائیاں اب کور نہیں پہلے ہوتی تھی تو وہ بھی آپ سے کونٹیک کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں ہم سے کوئی بھی جو بھی مطلب جس کو بھی ضرورت ہو وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے اور لوگ کرتے ہیں کونٹیکٹ اس میں یہ ہے کہ باتشیت کرتے ہیں اس کے بعد اور پھر الحمدللہ یہ ہے کہ آگے کیس بڑھتا ہے اور ہم نے لوگوں کی حق کی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ میں دیکھتا میں معلوم کیا دیکھا ہے میں نے آپ کے گروپ میں بھی ہم لوگ تو آپ کرتے ہیں جیسے کسی کو کوئی نیا آتا ہے اس کے پاس ضرورت ہے سب سے ضروری بات یہ کہ ہمیں جو لوگ ہمیں کمیونٹی سے help چاہیے اس بارے میں کیونکہ جس طرح لوگ ہمیں funding دیں گے donation دیں گے اس طرح سے ہی ہم under privilege لوگوں کی اتنی help کر سکتے ہیں جی کمیونٹی ہمیں سپورٹ کرے گی تو ہی ہم آگے سپورٹ پہنچا سکتے ہیں جی تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کمیونٹی کس طریقے سے support کرتی ہے لوگ جی ہم لوگ support مل جاتی ہے اللہ کا شکر ہے ابھی تک جتنے بھی case ہمارے پاس آئے ہم ان لوگ کی حد کر سکے ہیں اب یہ رمضان کا مہینہ آرہ ہے تو ہم لوگ کی request یہ ہے کہ اپنے صدقات اور زکاة دیتے وفا foundation کو نہ بھولیں اور میں یہاں پر آپ کو کٹوں گی ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک دو بار میں نے بھی معلوم کیا تو جب میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے اس کے بارے میں لکھا تھا بتایا تھا کہ اس کو ضرورت جب تک دیکھتے رہیے باتوں ہی باتوں میں ہی پریزنٹ بائی سواغ بینکر سواغ 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 حلال way of life you want to ensure that everything you consume aligns with your values that's where Nutrilux comes in we offer a range of high quality supplements that are certified halal and completely vegan made for men our supplements offer a convenient way to support your health and wellness whether you're an athlete a business professional or a parent for women our supplements can help support your overall health and wellness whether you're looking to boost your energy support your immune system or maintain healthy skin and hair and for seniors our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as HK Movers Home Offices Apartments and Delivery Big or Small We Move It All HK Movers Local and Long Distance We Also Ship Cards Kailer Transport and Moving Services For Service With A Smile Give Us A Call Call Mr. Harminder 416 524 6704 416 524 7604 Visit 140 Advance Boulevard Unit Number 10 Brampton Long Distance Moving Specialist HK Movers KK Travel Believe In Providing Everyone The First Class Customer Service We Take Care Not Only For Your A Ticket But Dignity And Respect As Well We Are Available For You Anytime On Whatsapp Even While You Are In Pakistan Or Any Other Destination KK Travels Guarantee Lowest Prices And Are Open To Price Match Any Airline We Are KK Travels Under Supervision Of KAS KHAN At 905 367 9433 Or Visit www.kaskhantravels.com Welcome To EV Electronics Update H Bis Uh To hip interactions ?" build Two начала دکسی الیکٹرونکس اور اپلائنسز پچھلے سولہ سالوں سے خریداروں کی خدمت کر رہے ہیں ہم لگتار چار سالوں سے خریداروں کی پہلی پسند بنے رہنے کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں ہم کچینرز، بوش، وولپور، الگ، سامسن اور جنرل الیکٹری کے آخرائی ڈیلر ہیں 5 سٹار خدمت کا لطف لیں ہم آپ سبھی کو ٹی وی سب سے زیادہ ریایتی داموں پر دینے کی گارنٹی دیتے ہیں www.dixielectronics.ca ہماری ویب سائٹ پر جائیں یا ابھی کال کریں 905-625-5900 سبھی بہت ہی مناسب ٹیمت پر دستیاب ہیں جو آپ بہ آسانی سے لے سکتے ہیں At Dixie We sell quality and deliver confidence باتوں ہی باتوں میں is presented by Swagat Benkut Hall a place where hospitality matters Welcome back ناجرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باتوں ہی باتوں میں presented by Swagat Benkut Hall Swagat Benkut Hall where hospitality matters Swagat Benkut Hall کا phone number ہے 905-821-9688 اور آپ باتوں کو بھی call کر سکتے ہیں 647-389-3549 رمضان کا مہینہ ہے ان کے پاس بہت ساری آپ کے لئے افتاری کے پیکجز ہیں آپ ان کو call کیجئے بریک پر نجانے سے پہرے ناظرین ہم وفا سے بات کر رہے تھے ان کے organization وفا foundation کے بارے میں تو اب میں وفا سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وفا ایک بار پھر کیونکہ بریک سے پہلے دوبارہ میں آئی ہوں تو ایک بار آپ سے request کروں گی کہ آپ دوبارہ اپنے foundation کا number اپنا phone number اور contact وغیرہ بتا دیں تو پھر میں آگے مزید بات کرتی ہوں ہمارا نمبر ہے 647-927-9151 اور ایمیل ایڈریس ہے وافاا اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی کیوریز ہوں جو بھی آپ کو اگر ڈونیشن دینی ہے تب بھی آپ اسی پہ ہم سے رابطہ کرے اور اگر آپ کو کسی نہ کسی قسم کی help چاہیے تب بھی آپ ہم سے اسی پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگر میسیج چھوڑنا پڑے تب بھی آپ کو جل جواب دیا جائے گا اور عام طور سے میں جو ہوں call foreign receive کر لیتی ہوں ٹھیک ہے thank you بس یہ ہے ناظرین دینے والے بنیں اللہ جو ہے نا ہزاری بات ہے اللہ نے کہا ہے کہ بس آپ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں اور اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمیں ضرور مدد کرنے چاہئے کیا بولتے ہیں دیکھیں ڈونیشن اماؤنٹ بہت بڑی ہونی ضروری نہیں ہوتی چاہے آپ ایک ڈالر دینا چاہیں تو وہ بھی اللہ کی ہاں قبول و منظور ہوگا بالکل آپ کی نیت میٹر کرتی ہے آپ کی اماؤنٹ میٹر نہیں کرتی اور مدد جو ہے وہ کبھی کبھر انسان کو اتنی چھوٹی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے کوئی بھی اماؤنٹ کو اب حقی نہ سمجھیں بہت بڑی بات بول دی آپ نے کیونکہ وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ آدمی کی نیت ہے نیت کا تو پھر وہ بس نیت کر دے پھل دینے والا تو اللہ ہی ہے چونکہ نا اچھا اب مجھے وفہ یہ بتائیں کہ اشاءاللہ آپ اتنی فانڈیشن چلا رہی ہیں اور پاکستان میں بھی کر رہی ہیں یہاں پہ بھی لوگوں کا دیکھ رہی ہیں مجھے یہ زیادہ اچھا لگا کہ یہاں پر بھی تو اب مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ آپ اور کیا کرتی ہیں دیکھیں اس کے علاوہ میرا آن لائن جو ہے سکول ہے قرآن کا اس میں ہم لوگ قرآن پڑھاتے ہیں اور ریلیٹڈ سبجیکٹس اس کے ریلیٹڈ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اچھا اور قرآن کے علاوہ بھی سبجیکٹس ہم پڑھاتے ہیں جیسے انگلیش ماتس اچھا سب آن لائن پڑھاتے ہیں ہمیں یہ سارے سبجیکٹس جی تو آن لائن اگین وفا فاؤنڈیشن سے ہے یا اس کا لگنا اس کا نام ہے وفا قرآن انسٹیٹوٹ وفا قرآن انسٹیٹوٹ جی میں اس نے پوچھ رہے دی کہ ماشاءاللہ وفا قرآن انسٹیٹوٹ بھی یہاں کینیدہ میں کافی مشہور ہے کافی لوگ جانتے ہیں وفا کوئی سوال سے تو اب مجھے بتاؤ وفا کہ آپ جب یہاں آن لائن قرآن شریف پڑھاتے ہو مجھے تھوڑا سا کنفیوشن کیونکہ ہمیں آپ کو پتا ہے ہم بچپن سے جب ہم پڑھا کر دیتے تو آن لائن نہیں ہوتا تھا ہماری جو ہیں آپا جی ہمیں پڑھایا کرتی تھی خوب ڈنڈے پڑھتے تھے اور بڑی مشکلوں سے قرآن شریف ہم سیکھتے تھے اور جب ہم پڑھنے جایا کرتے تھے ان کی گھر میں تو آپ یقین کریں ناظرین میرے خواہ سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ اپنے کام بھی کرایا کر دیتے اور سارے سٹوڈنٹ پڑھ بھی رہے ہیں مار بھی کھا رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن ان کا اتنا اچھا ہوتا تھا پڑھانا کہ ہم لوگ زیادی باتیں وربلی پڑھ چکے ہیں اب جب آن لائن کی بات آتی ہے تو آج کل یہ بہت کومن ہو گیا ہے کہ آن لائن کنفیوزن ہے اس کے اوپر دیکھیں آج کل کے بچے تو زدہ در ڈیجیٹل چیزیں ہی پسند کرتے ہیں تو اس میں آرام سے پڑھ لیتے ہیں بیٹھ کے عام طور سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو ان کے حلق سے آواز نکلنا اور یہ سب وہ کیسے آپ سکھا ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگوں کو دیتے ہیں دو فری ٹرائل کلاسز جس میں بچہ اور ٹیچر جو ہیں ایک دوسرے کو جان پھرچان لیتے ہیں ذرا ایک دوسرے سے فری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مائک سسٹم سپیکر سسٹم اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے حال ہے آج سے بیس سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو شاید تھوڑی مسئلہ ہوتا تھا لیکن اب تو یہ آلین کلاسز شروع ہوئے ہیں کتنے کتنے سال ہو گئے ہیں اچھا تو ٹکنالوجی اتنی ایوالف کر گئی ہے کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آواز وغیرہ کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور اتنے زبردست انٹر فیسز بن گئے ہیں اچھا جس کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے کنیکٹیویٹی ایک کلک پر کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے انٹرنیٹ اب دیکھ لیں کتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ کوئی اشوز نہیں ہوتے اور بچے بڑی آرام سے پڑھ لیتے ہیں بڑی تفصیل سے ہم لوگ پڑھاتے ہیں کوئی ہمیں جردی نہیں ہوتی بچے لیتے ہو یا انڈیویجیلی پڑھاتے ہیں ہم لوگ گروپ کلاسز نہیں دیتے ہم لوگ انڈیویجیلی پڑھاتے ہیں گروپ کلاسز ہم دیتے ہیں جیسے مارچ بریک کی کیمپ ہوتا ہے ونٹر بریک کیمپ ہوتا ہے سمر کیمپ ہوتا ہے اس میں ہم گروپ کلاسز دیتے ہیں لیکن دوسری کلاسز جو ہے ونٹر بریک ہوتی ہے جیسے ہم اس میں قرآن پڑھاتے ہیں حفظ کرواتے ہیں حفظ بھی ہو جاتا ہے آن لائن ہمارے کچھ سٹوڈنٹ نے حفظ کیا ہے ہمارے ساتھ کچھ کر رہے ہیں بڑی بڑی بات ہے آن لائن بیٹھ کے بچے اپنے گھر میں حفظ کر رہا ہے تفسیر پڑھاتے ہیں میں نے بار بار کے یہ سارا کچھ پڑھاتے ہیں اور بیٹھ بھی پڑھاتے ہیں انٹریو کلرکولم کا انگلیش بھی پڑھاتے ہیں انٹریو کلرکولم کا اس کے علاوہ اگر کسی نے الیمنٹری سبجیکٹ اور کوئی پڑھنے ہوں سوشل سٹوڈی سائنس وہ سب کچھ ہم پڑھاتے ہیں تو یہ میں نے یہ پتہ نہیں بولنا صحیح ہے یا نہیں میں نے ایک دو فیملیز کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو یہاں سکول نہیں بھیجتے وہ کہتے ہیں ہم آن لائن کڑھاتے ہیں بچوں سے وہ ہم سکولنگ کرتے ہیں وہ ہم سکولنگ کرتے ہیں بہت ساری فیملیز ہیں اچھا مجھے شوق لگا تھا جب میں نے سنا کہ ہم سکولنگ کرتے ہیں تو بچہ ایکٹیویٹی کیسے کرتا ہے کس طرح سے پڑھتا ہے تو اس میں آپ بھی ہم سکولنگ کرتے ہو نہیں ہم لوگ ہم سکولنگ نہیں کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو مجھے یہ پتا ہو کہ جب آپ آن لائن کلاسز لیتے ہو تو آپ ون ٹو ون میں بات کروں گی بچوں کو ون ٹو ون بچوں کو پڑھاتے ہو بچوں کو تو کس ایج سے آپ لیتے ہو ہم لگتے ہیں فور یرز سے چار سال کے بچوں کو سمجھ میں آن لائن جی آجاتا ہے آج کل کے بچوں کے ہاتھ میں فون ہی نا ایک یا دو دو فون آج کل تو دو دو سال کے بچوں نے فون اور ٹیبلٹ پکڑے میں ہیں تو چار سال تو پھر بہت ایڈوانس ایج ہے اچھا جی اور جہاں تک ہوم سکولنگ کی بات آپ نے کینا اسی ہے کہ ان بچوں کو ہم ٹیوٹرنگ کر سکتے ہیں ٹیوٹرنگ کر سکتے ہیں لیکن ہوم سکولنگ کا کر اکرم نہیں ہم دیتے اچھا ٹھیک ہے تو پھر جب یہ چار سال میں بچہ پڑھ رہا ہے بچہ پڑھ رہی ہے تو وہ جو ہے ڈیلی کلاس ہوتی ہے کتنے آور کی کلاس ہوتی ہے میں ذرا انکوزیٹیو ہوگئی تھوڑا سا میں نے کہا پوچھ لو کیونکہ آن لائن قرآن کیلئے بہت تہاشا ایڈز آتی ہیں ہر وقت آپ کولو تو لوگ دیج رہے ہوتے ہیں پاکستان سے بھی بہت لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اگر جب آپ یہاں پڑھا رہے ہو تو ہمیں کبھی ملنا ایک ہوتا ہے نا سوس ہوتا ہے ماں باپ کو بھی کہ کون پڑھا رہا ہے ذرا دیکھ لیں کہ کون سا انسٹیٹیوٹ ہے کہاں ہیں تو وہ ایک یا پھتا نہیں میں اول سکول کی جاری سے بات کر رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ جو پڑھا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات کر لیں جی اب جاری باد جب آپ کیانیڈا میں رہتے ہو کیانیڈا میں بھی بہت سے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں جاری باد ہوتے ہیں ملنا چاہیں مل بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آلائن پھون پہ بات کرنی ہے اگر کمپیٹر پہ بات کرنی ہے ایوری ویر ہم لوگ اویلیبل ہے ہماری کلاس ہوتی ہے ٹوینٹی تو فورٹی منٹس کی اچھا ایک کلاس ٹوینٹی تو فورٹی منٹس کی جی وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کیا چوز کرتے ہیں اچھا اگر انہیں 20 ملنٹس کی کلاس لینی ہے اگر انہیں اگر انہیں 40 ملنٹس کی کیا اس حساب سے چارجز ہوتے ہیں دونوں اویلیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹیچرز ہمارے کینیڈا میں بھی ہیں اور ٹیچرز ہمارے ایجپٹ میں بھی ہیں اچھا جی تو پھر آپ ان کو کونٹیک کرا تے ہیں ان لوگ ہم لوگ ان کو آپس میں کونٹیک کرا دیتے ہیں اچھا بہت بڑی بات ہے یہ کیونکہ میں نے اس لیے اس ٹوپک کو یہاں پہ چاہا کہ آپ مجھے بتائیں کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا قرآن سٹیٹیوٹ بھی کافی مشہور ہے اور وفا قرآن انسٹیٹیوٹ کی آن لائن سٹیٹیوٹ ہے اور اب یہاں میں کیونکہ آپ کو بتائیں ہمارے لوگ بہت ہی برحصہ تو کرتے ہیں دوسرے لوگ سے پڑھاتے ہیں کرتے ہیں لیکن ایک اندوری نیم آباب کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی میں معلوم کروں کہ بھئی بچوں کی کیا ایج ہے تو اینی ایج سے دیکھن سٹارٹ پر بیسک ایج جو ہے وہ چار سال کی ہے ہم لوگ ہر ایج کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں چار سال کا لے لیں ٹینیجرز لے لیں اڈرلز پڑھنا چاہتے ہیں لیڈیز جنٹس کسی بھی ایج کے لوگوں کو ہم پڑھاتے ہیں ہمارے پاس فی میل میل دونوں تیچرز ہیں ہمارے تیچرز اجازہ ہولڈرز ہیں اجازہ ہولڈرز ہیں ہمارے حفاظ ہیں اگر کسی نے اجازہ لینی ہوئی تو ابھی اجازہ لے رہے ہوں گے اچھا جی میرے پاس خود ریسیٹیشن میں اجازہ ہے حفظ اور شعبہ کی اچھا جی حفظ کرا تھی ہیں میں حفظ بھی کرا سکتی ہوں لیکن میرے پاس ریسیٹیشن میں مطلب یہ کہ ناظرہ میں میرے پاس حفظ ابھی میں کر رہی ہوں ماشاءالل آپ خود بھی پڑھ رہے ہو بھی جی میں خود بھی پڑھ رہی ہوں میں پی ایج ڈی بھی کر رہی ہوں اسلامی سائنسز میں اچھا جی انٹرنیشنل اپن یونیورسٹی سے میں اس اسلامی سائنسز میں پی ایج ڈی کر کے آپ اسلامی سکولر بنو گئے میں اسلامی سکولر ہی بنو گئے میں اسلامی سکولر ہی بنو گئے میں اسلامی سکولر ہی بنو گئے اسلامی سکولر کے حوالے سے آپ کو کافی سچا رسیرچ وغیرہ کرنی پڑھتی ہوگی یہ سب بلکل بڑا اینڈرسٹرک لگ رہا ہے مجھے ان سے بات کرک کیونکہ دیکھیں ہمارے مذہب میں کتنا کچھ ہے جتنا ہم جاتے ہیں نا صرف اگر ہم ستکتا جات کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک کمپ ہوں آپ سکولر بھی بن رہے ہو میں آپ کو اندر سے کتنا اچھا جب مجھے اتنا چا فیل ہو رہا ہے کہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہو تو ظاہرے بات ہے کہ آپ کو کتنا چا فیل ہوتا ہوگا کہ بھئی آپ یہ سب کر رہے ہو اب مجھے ایک چھوٹی سے یہ بات بتائیں کیونکہ پیچھے دنوں گومن دے گیا ہے تو آپ اتنا بینگ ای انفلینشل گومن ہو یہاں پر ہمارے کینیڈا کی خواتینوں میں سے ایک تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہزبن اور آپ کے بچے سب آپ کو پروپرلی سپورٹ کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کا یہ سارا سسٹم کے آپ پڑھ بھی رہے ہو پڑھا بھی رہے ہو یہ تو ٹوینٹی کیونکہ جب آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہو تو ٹوینٹی فور آور جاب ہو جاتی آپ کی تو آپ کیسے گزارہ کرتے ہو کس طرح رویہ ہے آپ کے پیملی کا آپ کے ساتھ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ سب سے چھوٹا بھی مطلب ہائی سکول میں ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں میرے بڑے ہیں یونیورسٹی گوئ لیکن وہ خود کو منیج کر لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہزبین میرے سپورٹیو ہیں تو ہم کام جو بھی ہوتے ہیں وہ بانکی کر لیتے ہیں اچھا تو وہ بھی شامل ہیں جی وہ بھی شامل ہیں فاؤنڈیشن کا حصہ وہ بھی ہے فاؤنڈیشن جو ہے اس میں وہ بھی ہلپ کرتے ہیں مطلب لوگوں کو رابطہ کرنا اور جس قسم کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی وہ ساتھ کرتے ہیں وہ تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے نا ایک ہزبین انڈ وائف مل کے جو چیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہی میں خ تو اچھا اور اب مجھے یہ بتایا آپ کو قرآن انسٹیوشن کا ہو گیا کہ آپ قرآن انسٹیوشن میں چلاتے ہیں اور ریگولر سٹیڈیز بھی کھڑاتے ہیں سمیتس ہے سائنس ہے شوشل سٹیڈیز ہے یہ سباہ پڑھاتے ہیں اب جب آپ یہ فاؤنڈیشن بھی کیا اب یہ بھی کیا پسات میں آپ پڑ بھی رہے ہو رہے مطلب یہ ہے کہ ناظرین لسٹ تو انتی ابھی بھی اور بھی ہیں چیزیں جو میں آپ کو پتاؤں گی لیکن اب میں پھر لیتے ہی چھوٹا سبڑک اور بریک کے بعد جب ہم بات کرنے جاتے ہیں جب ہم میں سوالات میں پوچھتے ہوں تو وقت اتنا جلدی نکل جاتا ہے مجھے پتا ہی نہیں چلتا کب یہ مدرہ میں ٹھو گئے اور اتنی باتیں ابھی بھی رہے گے جاتی ہیں تو اب میں لیتے ہی چھوٹا سا بریک پھر آتی ہوں بریک کے بعد اور دوبارہ کنچنی کرتے ہوں وفا کے ساتھ breaks پیوانئے والدوبی حدا going رہے گے ppers دوبارہ تعالی ایرام پیوانئے خمچنی کرل مید فرمت کا تصبح حلالل بھی س amendیارzetی جانسی شہر ہطانئے اس ب LGBTwehr g forgiving می فرق Ст commentedicial he ble تماماً انگیس ہے خatem каб์ Jeezات �aman ہیں اف ب Py tiesاج پوراً یا میں آپ کے رائع فراؤاً ن衛س انプ Bür catی بweومی � "' جاپس س corrsstور حول الف mathematical حول ه mana جاپس آ Labour آں فر سنیر تینغیقی سビ معلبة اور آپ ب詳ality انしょ recess مربر گر چار حلاؤ کی حلاؤی ہے موسیقی موسیقی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامیت المدینہ جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں کموبیش سرسٹھ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیز کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکومیڈیشن کھانا پینہ دعوت اسلامی کے ذمہ ہے آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اسلاحی فلاحی روحانی خیر خواہی اور بھلائی کے کامیں خرچ کیا جا سکتا ہے باتوں ہی باتوں میں is presented by swagat banquet hall a place where hospitality matters welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باتوں ہی باتوں میں sponsored by swagat banquet hall swagat banquet hall where hospitality matters swagat banquet hall کا phone number ہے 905-821-9688 اور آپ 647-389-3549 پر فاتنہ کو بھی direct call کر سکتے ہیں تو ناظرین بریک پر جانے سے پہلے وفا سے بڑی اچھی باتیں چل رہی تھیں ان سے ہم نے فانڈیشن کے بارے میں بھی پوچھ لیا میں نے ان کا جو ہے قرانسس انسٹیوٹ جو ہے قرآن کا آن لائن قرآن مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے بڑے تفصیل سے بتایا اس کے بارے میں اور قرآن کے علاوہ جو یہ تفصیل کراتی ہیں جو یہ لوگ حفظ کراتے ہیں بچے آن لائن حفظ کر رہے ہیں یہ بھی بڑا ایک نئی بات پتا چلی مجھے اور جو ہے اس کے علاوہ یہ دوسری کلاسس بھی لیتی ہیں اب جبکہ میرا پروگرام لاسٹ اس میں ہے تو میں وفا سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ وفا جہاں فانڈیشن چلاتی ہیں جہاں پڑھائی کر رہی ہیں جہاں پڑھاتی ہیں وہ اس کے علاوہ ایک اور بھی کام کرتی ہیں اور ایک دو اور بھی کام ہیں ان کے جو میں چاہر رہی جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہماری عورتیں اتنے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں ان کے ہزبن بھی ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو اب آپ مجھے فا فا بتائیں کہ یہ یہاں تک تو آپ ٹھہر ہی لیں آگے اور کیا کرتی ہیں آپ بوتیک بھی چلا رہی ہوں میں تو کس ٹیپ کا بوتیک ہے آپ کا لیڈیز کپروں کا اور چھوٹی بچیوں کا جو ہے کپروں کا بوتیک ہے تو وہ آپ گھر سے چلاتے ہو وہ بھی ابھی وہ گھر سے ہی چلا رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت ریسنٹلی میں نے شروع کیا ابھی سکس مانس ہی ہوئے اس کو شروع کیے ٹھیک ہے تو کیسا رسپانس ہے ابھی ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کو شکر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر تو ابھی مدد ضرورت تو پڑتی رہتی ہے یہاں پر کپروں کی لوگوں کو تو ابھی کافی بوتیک وغیرہ بھی کھل گئے ہیں لیکن اگین میں یہ کہوں گی کہ آدمی جو ہے نا وہ اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ اسی چیز کو ہی لے کے چل رہے ہو آپ نے لے دیز کا بچوں کیا بچیوں کے کپڑوں کا بزنر شروع کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہو اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب چینل پر آپ کیا مطلب یہ دینی باتیں کرتے ہو جی یوٹیوب چینل پر ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا رہی ہوں اور اس کے علاوہ دورہ قرآن بھی چل رہا ہے تو سیرت النبی میں آپ کیا بتا رہے ہوں پوری لائف سٹوری پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں سنا رہی ہوں اور اس کی اپیسوڈز چل رہی ہیں اپیسوڈز چل رہی ہیں ماشاءاللہ اور دورہ قرآن جو ہے اس میں سورے بقرہ بھی ہم نے کپلیت کی ہے اس میں صرف ترجمہ نہیں ہے اس میں تھوڑی بہت تفسیر بھی چل رہی ہے اچھا تو پہلے سورہ ہوتی ہے پھر اس کا ترجمہ ہے اور پھر اس کی لائٹ سی تفسیر بہت ڈیٹیل میں تو نہیں ہے لیکن لائٹ سی تفسیر جہاں جہاں جس جس آیت کی ضرورت ہے اور ساری آیتیں نہیں میں بتا رہی کچھ کچھ آیتیں جو ہے وہ میں بتا رہی ہیں اچھا تو مطلب ابھی آپ نے شروع سورے بقرہ سے کیا ہے ابھی سورے بقرہ جو ہے وہ کمپلیت ہوئی ہے ماشاءاللہ اور اس کے آگے ابھی چلے گی ریکارلنگ ٹھیک ہے تو میں سے آپ پورا قرآن شریف اس طریقے سے کچھ ہے اس طرح سے پورا قرآن جو ہے وہ ہم لوگ کمپلیت کریں گے آپ اپنا یوٹیوب کا بھی یوٹیوب چینل کا نام جو ہے وفا حامد ہے وفا تو وہ وفا دونوں چیزیں وفا قرآن شریف کا اور قرآن انسٹیٹ ہے وفا فاؤنڈیشن ہے اور یوٹیوب چینل آپ کا وفا حامد ہے اور بودھیک کا نام ہے وفا سبودھیک وفا سبودھیک یہ سب کچھ وفا فاؤنڈیشن کی مطلب مین وفا فاؤنڈیشن یہ لیکن وفا فاؤنڈیشن ہماری جو ہے نون پروفٹ ہے لیکن وفا قرآن انسٹیٹیوٹ وفا زبودھیک اور وفا حامد جو یوٹیوب چینل ہے وہ ان سب سے انکم زہر بھی کمانا بھی تو ہے جی جی جب بھی چلانا ہے لوگ ایسا تو نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ان چیزوں سے وہ آپ کی انکم کا ذریعہ ہے کیونکہ وفا ایسا نام ہے نام ایسا ہے پھر میں نے سوچا کہ یہی نام رکھ لیتی جب ہم لوگ نام سوچ رہے تھے تو ہمیں کوئی اور نام سمجھ نہیں آیا تو ہم نے یہی نام رکھ دی ماشاءاللہ بڑا باورفل نم ہے آپ کا آپ کا خود کا نام بھی وفا ہے اور وفا سے ہی چل رہا ہے تو ماشاءاللہ نہیں یہاں تو کافی لوگ آپ کو جانتے ہیں انشاءاللہ اور آپ جیسے جیسے اور دیکھر کام بولتا ہے جب آپ کام کر رہے ہو آپ کو لوگ جانتے ہیں اور جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہو تو اوپر بھی تو بیٹھا ہے نا وہ وہ بھی آپ کو عجر دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے وہ یہی دیکھتا ہے نا کون کس نیت سے کس کا کام کر رہا ہے جی بلکل اپنی ویلس کو پیوری فائی کرنے کے لیے ہمیں آگے بھڑ کے سب کی ہلپ کرنے چاہیے چاہے ہم زیادہ کمائے چاہے ہم تھوڑا کمائے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ دو گے تو میں وسط بھی دوں گا بلکل اگر دیکھنے جائیں تو بہت کچھ ہے اور مدبی ہے نا کہ انسان کے دل کو جو ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے اگر کسی کے آپ ہلپ کر دو کسی آپ جیسے آپ آپ ذریعہ بھی بن جاؤ نا تو وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کسی کے لیے آپ ذریعہ بنے اور آپ جو ہے نا کسی کا جو ہے نا کسی کے دکھ میں آپ کام آئے ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ سکتا سکات ہے کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے بے تہاشا انسان کے زندگی میں ایک دوسری کو بھی مدد پڑتی ہے میں اپنا نمبر پھر بتا دیتی ہوں میرا فون نمبر ہے 647 927 9151 آپ لوگ میرے کسی بھی پروجیک کی حوالے سے میرے سے بات کرنا چاہیں تو اس نمبر پر مجھے کال کریں میسیج کریں وٹس اپ کریں اور سوشل میڈیا پر میرا نام وفا حامد ہے فیس بک پر وہاں پہ میسنجر پہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک اور آپ کی ویب سائٹس بھی آپ نے بتا دی یوٹیوب کی بھی دوبارہ بتا دیں یوٹیوب پہ بھی وفا حامد کی نام سے بہت سے لوگ یہ سارے چینلز دیکھتے ہیں کہ بھئی کہیں سے اچھی چیز ہمیں مل جائے سننے کو مل جائے پڑھنے کو مل جائے تو اگر آپ وہاں پر تفصیل دے رہے ہو قرآن کی وہ بھی لوگ سنتے ہیں مہینہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مذہب کو تھوڑا نمبر دے رہے ہو یوٹیوب پہ وفا حامد کی نام سے ہی ہے اور وفا قرآن انسیٹیوٹ کی ویب سائٹ ہے www.wfakoraninstitute.com اور مزید تفصیلات کے لیے مجھے فون کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور کیوں نہیں اور اب یہ پرگرام قتم کرنے سے پہلے میں آپ تصرف ایک دو چیزیں اور جو رہ گئی وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جب یہاں پر کرتے ہو فاؤنڈیشن کا کام کرتے ہو چیریٹی کا کام کرتے ہو تو آپ لوگوں کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں ملکہ کوئی بھی ایسی مشکلات آتی ہیں جو آپ چاہو کیا بتانا چاہو یا آپ کے زیادہ تر آپ کی ہیلپ زیادہ اچھی ہوتی ہے مشکل ہمیں یہی صرف پیش آتی ہے کہ ہمیں جب یہ فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ فراوڈ کیس نہ ہو ٹھیک ایسا ہوتا ہے ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن صرف یہی سب سے کرٹیکل مومنٹ ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ فراوڈ کیس نہ ہو یعنی جو آپ سے مانگنے آرہا ہے وہ غلط تو نہیں ہے یہ نہ ہو کہ کوئی ویلدی برسن صرف ایک ہیویس میں آجائے مانگنے کے لیے صرف وہ بھی مشکل نہیں ہے وہ ایک کرٹیکل مومنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے وہ ایک سٹریسفل ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتا کرنا ہوتا ہے بس دفعہ پہشان جاتا ہے آدمی تبھی یہ بھی شکا جاتا ہے مطلب وہ اکٹھی کرنا اس سے انفرمیشن لینا سارے پروف اکٹھے کرنا اگر کبھی ویلفیر پہ ہے تو وی نید پروف کے واقعی ویلفیر پہ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے اچھا کسی بھی آپ جسی بھی یہاں پہ فود بینک پہ جائیں گے تو آپ کی پوری انفرمیشن لیتے ہیں انکا انفرمیشن لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ اسی لئے ہم نے فارمز رکھا ہوا ہے اسی لئے ہم مطلب ریجیسٹریشن کے پروسس اور یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اپنے کیسی کی جنون اور ناٹ ہم چاہے پاکستان میں کسی کی ہلپ کریں چاہے یہاں پر کسی کی ہلپ کریں ہم پوری چاندبین کے بعد ہلپ کرتے ہیں اچھا ہم جا اگر کسی سے ڈونیشن لیتے ہیں کہ ہم وہ پیسہ ایسے پھینکتے نہیں ہیں ہم پہلے چاندبین کرتے ہیں ہم پورا پروف لیتے ہیں انگلے کا کہ واقعی اگلا ضرورت مند ہے یا نہیں ہے اچھا جی کیونکہ یہ کہ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے آپ بھی تو جواب دے ہو بلکل جو آپ کو دے رہا ہے وہ اس بروسے پر دے رہا ہے کہ بھئی میں نے اگر وفا کو دیا ہے میں نے وفا فاؤنڈیشن سے کوئی رابطہ رکھا ہے تو میں یقین ہے پہلے پتا ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے پیسہ ہماری تو نیت ہم اسلام میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت ہے وہ کہیں بھی چلا گیا لیکن جب ہم جان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں جا رہا تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے دینے والے کو بعد میں دکھ ہوتا ہے بلکل کسی کا بھی ہارڈ ارنڈ منی ہے ہر کسی کا ہارڈ ارنڈ منی ہے ہم کسی کا بھی ایسے پھینک نہیں سکتے رائے بلکل یہ بھی ایک چھوٹا سا سوال تھا کیونکہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جب ہم پیسے دے رہے ہیں کسی کو تو کہیں وہ خود تو یوز نہیں کر رہا کہیں وہ یہ تو نہیں ہو رہا کہیں غلط جگہ تو نہیں جا رہا تو اس پر بھی انہوں نے بہت اچھا بتا دیا کہ اگر آپ کسی کا ڈونیشن دے رہے ہیں اور آپ پروف مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے ہم بکل کے رکھتے ہیں کہ کس کو صورتمند ہے یا نہیں ہے کوئی ان کے سامنے تو کوئی فراد نہیں آرہا کہ بہی ان کو کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا ٹیسٹ لے رہا ہو نیوے نوے لوگ دنیا میں ہر طریقے کے ہیں رائے کہ کون کیا کر رہا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو بہت سے لوگ چھوڑی چیزوں کے اوپر بھی نہ بول جاتے ہیں تو بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے آپ نے بہت اچھے چیزیں بتائی ہیں مسئلہ ہے اگر آپ کو مدد چاہیے یا آپ مدد کرنا چاہتے ہیں یا آپ قرآن شریف بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور جو ہے آپ کسی بھی حد جا کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں یا آگے اور لوگ کی مدد کریں تو آپ ضرور ان کا ساتھ دیجئے مجھے معلوم ہے آپ لوگ سب چیریٹی دیتے ہیں ہم مسلمانوں کا کامی یہی ہے ہمیں اللہ کی طرف سے ایک دل میں خوف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیریٹی دیں ہم ستیا دیں خیرات دیں اور ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جائز لوگوں کو جائے صحیح لوگوں کو جائے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور ہم نے جو یہاں پہ پیسہ کمایا ہے یا جو بھی ہم محنت کرتے ہیں جائے کہیں بھی کسی بھی دنیا کی کونے میں ہو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم صحیح لوگوں کو اور مستقل لوگوں تک چیزیں پہنچا سکیں تو ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں وفا کا اور وفا آپ آئیں یہاں پر اور آپ سب سے بھی اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اگلے ہفتے رمضان کی حوالے سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور شخصیت کے ساتھ ایک اور مہمان کے ساتھ جب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ میں ہوں سمینار اور اپنا پروگرام لے کر آئی ہوں باتوں ہی باتوں میں باتوں ہی باتوں میں is presented by سواغت بینکو اٹھال a place where hospitality matters موسیقی